ایلان کے بدل سے نماز جلا کر دیا جائے گا مگر تاریک ایسی ہے جب سہین مقصد آخر کے لیے آئے وہ بہن سے نہیں فزا سے بلا کے کہا تھا میری مالائی فزا میری کھمہ فزا درہا وہ نماز لے گیا اور یہ تو فزا نماز لے کے زینب سے چھپاٹی ہوئی چلی تھی دیکھ مطبع زینب نے پوچھ لیا فزا کیا لے کے داری فزا نے کارلنگ کی کوشش کی دیکھ مطبع زینب کھاپ کے کہتی ہے فزا اے کیوں نہیں بتاتی میرے بھائیہ کا کفن لے کے جا رہی میری مادائی میرے مادائی کا کفن لے کے جا رہی ہو فزا کیوں نہیں مجھے بتاتی تو یہی وہ کفن تھا حسین کا اس کے بعد حسین کو کفن محسن نہیں ہوا تھا لیکن ہاں لٹے ہوئے اسباب میں حسین کا یہ لباس بکا جب زینب مدینہ پہنچی ہے تو امہ کی لہم پہ گئی جانے کے بعد لپڑ گئی امہ لکا ہوا قافلہ زینب لے کے آ گئی ہے اور فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کا کھو بھرا کتا زینب نے نکال کے اطبرہ سیدہ پر رکھا زہرہ کی طوبت درست گئی ایک مرتبہ تو ہاتھ نکلے لاؤ میری شہدادی زینب میں اس لباس کو لے کے روز محشر خدا کی بارگاہ میں فریاد کروں گی آئے میرے لال کو کیسے ظالموں نے شہید کر دیا ہر بابی ادا جو جہاں دا ہے تشریف فرما ہے مستقل دارش کر سکا کی اپنی پیشت تو فرمیٹ جائے ہاری جناب مولانا سے یہ بیسر افراد صلی اللہ مرمز و تفریر کرنے کے لئے تشریف دارشی میں برمحمد و آل محمد صلوات تشریف دارش کر سکا کی سو گوران سیدو شہداد ایام اعلاق آخری دن فاطمہ کا غریب لال ہی سے رکھ سکا ہے دو مہینے آر دن پہلے جب فاطمہ کا غریب لال ہمارا مہمان بنا تھا تو ہمارے جنوں کی کیفیت ہے لکھ بھی آج یہ حساس ہمیں تغبا رہا ہے کیا وہ حسین جو ہمارا مہمان تھا ہم سے رکھ سکا رہا ہے اے شہدادی اس دو مہینے آٹھ دن میں نجانے کتنے عزاداروں نے کس طرح سے حق مات ماتا کی آدھا کیا ہے کبھی آر یقفر کی جوانی پھ لیع مجمع رویا کبھی آکفا آش کے قطع ہوئے باغ valeو پھ لیع مجمع رویا کبھی رواح کی اجھدی ہوئی بھر قدرب پھ لیع مجمع رویا کبھی شہدادیوں کی گلتی ہوئی چادروں کے نام پھ لیع مجمع رویا کبھی بیمار کی عصیری ziemہ پھ لیع مجمع رویا آقا احمدہ آقا خدا حافظ اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو بھی آپ کا غم ہوگا یہ عزادار ہوں گے جزا کرنا آج مسائب سن کے آپ روئے تو کیا روئے اے عزاداروں اے رونے والوں کوئی دلے ایسا نہیں ہے جب آپ نے حسین کی مظلومیت پر آسر رب آیا ہو جب آپ نے علی اکبر کی جوانی پر گلیا نہ کیا ہو جب آپ نے زہرہ کے اجڑے ہوئے گھر پر ماتم نہ کیا ہو کیا مسائب پڑھے مستقل آ رہا ہو مگر اس بار مرشد آباد میں جب میں چہروں کے بعد اشرا پڑھنے کے لئے خمسہ پڑھنے کے لئے گیا تو ایک جلوس میں اس سال کا گزرا ہوا کربلا کا واقعہ ایک ذاکر نے پڑھا چند لفظیں ہیں عزادہ رسول لو طرف پڑھوں کے اس سال کربلا میں زائرین کی تعداد تقریباً چھے کروہ سے زیادہ آ گئی تھی آنا بھی چاہیے ہمیں اس پہ حیرت نہیں ہے کہ چھے کروہے کا مجیبا فیصلہ آگیا جس میں کربلا میں بھارا 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 اٹھا گیا ہو جس حسین نے کربلا میں بھارا بھارا اٹھا گیا ہو جس حسین نے کربلا میں عباس کے کتے ہوئے بازوں اٹھائے ہو اگر اس کے نام پر اس سال کربلا میں چھے کروہ کا مجموعہ آیا تو کوئی بہت زیادہ نہیں آیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو جہاں سے سن رہا ہستو لحظہ دارو اس زاکر نے بڑے قیامت کا حقرہ پڑھا کہ ایک معظمہ ایک ماہ اپنی نابینہ بیٹی کو لے کے کربلا چبلنگ کرنے آئی بات کے ایک لوٹی بیٹی چھوٹی بچی بات کے پاس پھلوہی ایک بیٹی بات نے اپنی شریک کے حیات سے منع کیا کربلا میں مجموع بہت زیادہ ہوتا ہے تم میری بیٹی کو نہ لے کے جاؤ کہیں اگر میری بیٹی کربلا میں گم ہو گئی تو کیا ہوگا مگر ماں نے کہا نہیں میں اپنی بچی کو کربلا لے کے جاؤں گا لو رونے والوں وہ ماں اپنی بچی کو کلیجی سے لگا کے کربلا آگئی سنو گیا اولاد والوں بلے سبون سے مسائل کیا لفظت پروں گا وہ ماں اپنی بچی کو کربلا وہ ماں اپنی بچی کو کلیجی سے لگا کے کربلا آگئی چار دن کربلا تھی جن دن اس کے قابلے کو جانا تھا صبح میں اس کی بچی گم ہو گا صبح میں اس کی بچی کو کربلا لے وہاں ہر جگہ کلاش کرتی رہی کہا اللہ علی بیٹی ماں کو قابلے کے واپر جانے کا وقت بھی معلوم تھا جب قابلے کے جانے کا وقت قریب آگیا سنو گیا زیادہ رو تو یہ ماں روزہِ غادی عباس کے سامنے آکھے پھر دو آپ کو جانا تھا آپ کو جانا تھا یہ پانو نوائے جانا آپ کو جانا تھا کی بچی کو ہر مجھے وانا کرنا چا اگر میں یہ بچی مجھے نہ بھی تو میں مطلب آپ پس نہ جاؤں گی جب قابلہ جب قابلہ جب قابلہ خدای ناؤازو کرنے اللہ علی بیٹی عرفِ غیتِ عزمدار وہ قدیب ہے میں یہ قوم سے مسائد دوش کے کہنے سنے ترد کیا رو گیا ناداروں وہ ماں روزہِ غادی عباس پر دعا کر رہی ہے میرے سرکار میں خالی ہاتھ نہیں جا سکتی اپنے شعور کو کیا مجھے کھاؤں کی جا کے جب کہ اس نے منع کیا تھا کہ بچی کو نہ لیکھے جاؤ اللہ دارو آج ایامِ عزا کا آخری دن ہے آج زینب مدینہ آ رہی ہے تو زینب اس لئے مطمئن ہے کہ اولو محمد کا عبداللہ نے پکڑایا تھا اے زینب میرے بچوں کو قربال کر دینا زلاء اللہ زلاء سٹ دہر جا وہ عرض کہتی ہے آقا میں خالی ہاتھ نہیں جا سکتی یا مجھے موت دے دیجئے یا میری بچی مجھے واپس کر دیجئے میں اپنے شعور کو کیا جواب دوں گا وہ قاضی عباس کے روزے پر رو کر دعا کر رہی تھی کہ اچانک بچی نے پیچھے سے ماں کر کے پر سلامی اللہ سلامی اللہ جیسے ہی بچی نے ماں کریں گا پھڑا ماں کرتے پیچھے پھڑتی ہوئی کوئی بچی کو سریجے سے لگایا میری لگلی کہا جلی گئی تھی سلامی اللہ سلامی اللہ سلامی اللہ سلامی اللہ سلام سلام ظاہر ہے کہ ماں نے اپنے بچی کو پھڑی دیجئے سے لگائی رکھا اور جب ذرا سے سکون مل گیا تو اب اس کے بعد جب نظر جوڑائی تو کیا دیکھا میری بچی مجھے دیکھ رہی ہے آہ میری بیدی کی بینای جو آپ آتھا بیدی ماں ہوسف شوی بچی کو دو بارا تدیسے لگا بی دو کچا ملی گھلی خواہ چلیکے یمع سو بس رو بیدی یمع سو بس رو بیدی یمع سو بیدی ناش دو بیدی رشاید دو بودا میسا ملدیو ہی کرونا کی ماں زاکرین پھلکتے ہیں رباب اسلام میں ہاتھوں کو اٹھویا کرتی تھی جیسے آسان میں جھوڑا جھوڑا رہی ہو جناب اللہ ستین فقرس ہلو آزازہ سے ماں نے پوچھا بیٹی سموش سے یہ ماں تجھے تلاش کر رہی ہے تو کہاں چلی گئی تھی تو بچی کہتی ہے ماں جب میں آپ سے پیچھڑی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں آپ کو بار بار پھکا رہی یہ تو اسماں کہ خاتور مقاب بوش آگے بڑھی اماں فلکل آپ کی آواز آپ کا نہیں میں تم کی گود میں یہ سمجھ کے چلی رہی کہ ماں کلی ماں کی گود میں ہو ہاتھوں میں اپنی نمس جزاق اللہ گود میں وہی تیفیت مجھے ملی ان کی جو آپ کی گود میں ملتی تھی وہ موظمہ مجھے لے گئی ایک خیمے میں لے گئی بڑا آرام دے بستر تھا بڑا سکون کا ماحول تھا اس موظمہ نے مجھے بستر پر لٹا دیا تو میں نے کہا اماں مجھے پیاس لگی مجھے تھوڑا سا پانی دے دو تو وہ بی بی پانی پوزے میں لے کے آئی مجھے پکڑا دیا میں نے پانی پیا تو میرے کانوں میں افتگا آنیا کہ وہ بی بی سچیں تو رہی وئے ہاری اسے لابن سکون میٹے مجھے مجھے میں نے محسوس کیا وہ بی بی تڑھ کے رہی ہے ہاری اسے لگو مجھے ہاری اسے لگو میٹنے میں سوش کیا وہ بی بی تڑھ کے رہی ہے ہاری اسے لگا سکون ہائے میری پیاسی سکینہ اور میں نے جیسے ہی پانی پیا میرے آنکھوں کی بیری آنکھوں کی بینائی واپس آگئی تم میں نے سمجھا یہ میرا اپنا خیمہ نہیں ہے وہ میری اپنی ماں نہیں ہے مگر جیسے ہی میں نے پھر انہیں ماں گئی کے بھکارا بی بی نے کہا بیٹی مجھے ماں نہ کھو مگر جیسے ہی میں نے پھر انہیں ماں گئی کے بھکارا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آواز گریا گنرد ہو گئی خدا انہا مازوں پہ رہتتا دی اور وردگار یہ مجمع حسین کی مضمونیت پھر رہا ہے ان کے گوٹ کے بچے سلامت رہے ان کا گھر سلامت رہے ان کے کاربار سلامت رہے ہاں آزاداروں بچے وقت رہے اور سن لیجئے مسائط کو آگے بڑھانا چاہتا تھا مگر مجھے ایسا لگتا ہے اس مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آزاداروں ماں نے بچے سے دردگے پوچھا بی بی لیکن کچھ اور بتاؤ یا کہتے یہ تم نے اور ہاں دیکھی کیا میں سمس کیا کارڑ بی بی تھی وہ سنوگے آزاداروں بچے نے کہا ہاں امہ دو چیزوں پر میری خاص نظر تھی کہا بیٹی وہ کیا کہا جب وہ بی 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 ٹی تھی یا رکتی تھی کو پسیلوں کو پانچنے کے دیگے آئی میرے اللہ بیٹی دوسری پار تم نے کیا محسوس کیا اگر دارے ہترا ہوتا ہوتے ہوئے جاؤں گے اس بچی نے فکرا کہا اممہ جسے میری پیرائی واپس آئی میں نے ایک منزل دیکھا کہ وہ پی پی ہمیشہ روبی روی گییییییییییی مجد میں م czegoشنا غی تر دو 안녕히iktہ آئی میرہ لوگ چی Soon جیساқلہ 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 پی nails have to pe Carlo جیساқلہ جیساқلہ ہوا کے گیا آئی upsängyy ایک چھوڑا سا منزل سر لیتی ہے آج کے سات سال پہلے جب خالباً میں نے چوتھویں تقریر اپنی کی تھی تو میں نے مسائف پہتی طرح پڑھا تھا تین سال سے لگاتار میرے مخلصین نے اس روایت کی فرمائش کی یہاں تک کہ اس سال ابھی حسورہ میں میں تقریر کر رہا تھا تو کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کی تقریر میں آنے کا وعدہ کرتے ہیں مگر شرق یہ ہے کہ آپ یہی مسائف پڑھ دیجئے گا میں ان کا شکر گزار ہوں آج کے دور میں رونے والوں ہم نے ایسے چاہنے والے دیکھے ہیں جو مسائف حسین کی فرمائش کر رہے ہیں یہ قافلہ مدینہ آ گیا بس پان سے سات منٹ اور بیس منٹ کا محلہ ہوتا ہے تقریر اسی میں تمام کر دوں گا یہ قافلہ مدینہ واپس آ گیا آپ جانتے ہیں آج زینم مدینہ واپس آئی ہے ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کہ مرنے والے کی یاد کسی دن آئے نہ آئے مگر جب ایس کا دن آتا ہے سنوے آزادہ ہو جب ایس کا دن آتا ہے تو ماں اپنے جوان بچے ہیں کبھی روئے یا نہ روئے ہم نے ان ماں کو ترکتے ہوئے دیکھا ہے آئے دلال اید کے دن مرنے والوں کی یاد پر پاتی ہے بچے والے ان کو یاد کر کے اید کے دن ترک جاتے ہیں اے ہزار داروں اے رونے والوں یہی وجہ ہے کہ اگر اید سے کچھ دل پڑھلے ہمارے معاشرے اور کلچر میں اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ گھرانہ اید نہیں مناتا مرنے والا کسی سے نسان کا ہو وہ گھرانہ اید اس لیے نہیں مناتا گھر میں موت ہو گئی ہے نیال باہر سلمی پڑھنا جاتا اے ازار داروں اگر ہمارے گھر میں ایک مچ جائے تو اید نہ بنائی جائے اے جہاں ایک دو پہے میں باکتر جناب دیر نکلائے ہو جذاب اللہ رابی کہتا ہے جتنے دلوں کے بعد یہ قاسلہ مدینے آیا ہو جب پہلی عید آئی ہے ازار داروں جب پہلی عید آئی تو زینب نے اپنی بہن امی قرصوم کو قریب بلایا اے بہن آجید کا دن ہے سنو میری ماں اور بہنوں سنو حسین کے ازار داروں سنانا جائے گا یہ شفرہ زینب نے امی قرصوم کو قریب بلایا اے بہن آجید کا دن ہے کہا ہاں آپ نے صحیح کہا کہا عید کے دن مرنے والوں کی یاد پڑھ پاتی ہے آج کربلا کے شہیدوں کے گھر چل کے ہیں چل کے انہیں پڑھ ساتے تھے امی قرصوم نے عجب سوال کیا اب بہن سب سے پہلے کس کے گھر چلے پہ جیسا یہ فقرہ امی قرصوم نے کہا زینب نے بہن کو دیکھا افتقرہ کہا ہاں تم نے عجب سوال کر دیا امی قرصوم کربلا میں دو بیٹے میرے بھی مارے گئے مگر یہ ماں ساتے شجاعت دے دے کے لئے کربلا میں موجود تھی اے امی قرصوم کربلا میں عجب اکبر مارا گیا مگر مہلا موجود تھی کربلا میں علم محمد مارا گیا یہ ماں موجود تھی اے امی قرصوم کربلا میں چار بیٹے اور مارے گئے جن کی ماں زندہ تھی مگر کربلا میں موجود نہ تھی جذاب اللہ تقریر ختم ہونے کے قریب آ گئی ازاداروں اب جو اگلے سال زندہ رہے گا اسے فصل ازا میسر ہوگی اسے ایام ازا میسر ہوگی اے ازاداروں اے رونے والوں آپ سمجھ گئے وہ چار بیٹے کون ہیں کہ جن کی ماں زندہ تھی مگر کربلا کے مقل میں موجود نہ تھی وہ بھی بھی ام البنین تھے جن کے چار بیٹے کربلا میں مارے گئے ہمارا کروڑ سلام مادر اپاس برس ہمارا کروڑ سلام مادر اپاس برس کہ جن کے چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے مگر یہ ماں کربلا موجود نہیں تھی اے ازاداروں سنوگے کہ سب سے پہلے امام ام البنین کے گھر چلتے ہیں شہزادیاں آگے بنیں جسے ہی دقل پاک کیا بی بی ام البنین نے خدا کے درمازہ بھولا تو زیند کی نظر پڑی کیا دیکھا ماں زانو قطار ہو رہی ہے ماں زانو قطار ہو رہی ہے زیند پہ پی ہے ہاں مانا جیب کا دن ہے خیہ کی یاد لے کر پایا ہوگا ظاہر ہے کہ اگر کوئی بہت دیر تک روتا رہے تو اتنی آسانی سے زمان سے بھولے نہ آگا ہوں گے اس لئے ام البنین کچھ بول تو نہ پائی نگل اشارہ ضرور کر دیا نہیں بی بی ایسا نہیں ہے یہ ماں اپنے نال پہ نہیں رہی ہے جزاق اللہ جزاق اللہ زیند نے پڑھ کے پوشہ مار پھر کیوں رہی ہو سنو میری ماں اور بہنوں جیسے ہی زیند نے یہ فکرہ کہا بی برمول بلین نے پلٹ کے گھر کے گوشے کی طرف دیکھا اب جب زیند کی نظر پڑی تو کرگنا میں ناشے امبر اٹھانے کے بعد زیند دوسرا امتحار سے گزر گئی کیا دیکھا لازی کا چھوٹا بیٹا فرد گھر کے گوشے میں بیٹا روڑا میں زیند دوسرا امتحار سے گزر گئی کیا دیکھا بھائی کے نشانی فرد گھر کے گوشے میں بیٹا رو رہا ہے رابی کہتا ہے ایک مرتبہ زیند دین کی طرح آگے پڑی بڑی رہتار سے آگے پڑی بچے کو گھر میں لے لیا کلیجے سے لگایا لبو جنگان کے پوشے لیے پھر واپس آکے ماں کے قریب قریب ہو گئی اممہ میرا لال کیوں ہو رہا تھا اممہ میرا بچہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے کہ ہشکیاں بن گئی سنو ازادارو ایام ازاد کا آخری دن ہے ایک مرتبہ اتنی دیر میں شہزادی اموالغلین نے اپنے ہاتھ کو سمحانا اس طرح کہا اے بی بی آپ کے لال نے مجھ سے کہا اممہ میں بارید منانے جانا چاہتا ہو شہزادی میری غربت میں جو یہ باس میں اثر تھو میری آپ کے لال کو پہلا دیا آپ کا لال پہلا دیا آپ کا لال پاہ گیا تھوڑی دیر کے بعد روکا ہوا واپس آ گیا میں نے پوچھا میرے لال کیا بات ہے اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے شہزادی کہتی بی بی آپ کے بچے نے پیارا کے دیا جسے میری آپوں میں آشو رہ گیا کہا کیا تھا میرے لال کہا کہتا ہے اممہ سوڑ کب تیمہ آپ کو پیارا کیا آپ کو پیارا کیا سوڑی دیوڑ کبھل 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 یقیناً آپ نے حقے کے لیے ادا کر دیا جارے کے شرطے پر زینب بالحانہ طور پر رونے لگی سر کے بہن بھائی تو یاد کر کے عید کے دن روئی ہے اب غرقی بزرخاتوں نے مربنین ہے انہوں نے محسوس کر لیا ایک بار پیچھے ہٹیں رضا بچھا دیا شرزادیوں آجید تبدیل ہے تم میرے گھر آئی ہو آؤ بیٹھو تمہارا دہت دہت شکریہ یہ کر کے فضل کو آہستہ سے اپنیاں گوش میں لے کے کان میں فیغان کہا میرے لال ترے پوکیاں آئی ہے میں نے زیافت کا کوئی سامان میں بھی دے بیٹا جا مشکیزہ لے لے پانی لے گیا پدرہ کے زیافت ادا ہو جائے فضل نے نناسا مشکیزہ پانی پرکا نکلنا چاہیتے تھے کیلسا اپنی پرکا اپنی پرکا نکلنا چاہیتے تھے پانی پرکا پچھے کو پھول مینی آگے لال تم پانی لے گیا جاؤ پانی پرکا ایسی تکرہ میرا پہیا پانی پرکا پانی لے گیا پانی لے گیا پانی پرکا پانی پہیا پانی پرکا پانی پول